دوستو آج میں پاکستان شوڑن انڈسٹری سے جڑے ہوئے ایسے فنکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو پچھلے پچاس سال سے پاکستان فلم انڈسٹری ٹی وی اور تھیٹر میں کام کر رہے ہیں وہ سکرین رائٹر ہیں اداکار ہیں نیوز پریزنٹر ہیں اور استاد بھی ہیں انہوں نے کام کام مگر ہمیشہ میاری کام کیا ہے وہ بیشمار ڈراموں اور فلموں میں اپنی اداکاری کے جہور دکھا چکے ہیں وہ ایسے فنکار تھے جن کی قربت میں کئی مشہور اداکارائیں آنا چاہتی تھیں مگر وہ محبت میں توحید کے پابند نکلے اور انہوں نے ایک ہی لڑکی سے محبت کی اور آج تک اسے با خوبی نبا رہے ہیں جیہاں دوستو بات کر رہا ہوں مشہور اداکار صدقار راحت کازمی کی اداکار راحت کازمی تیس جون انیس سو چھالیس کو انڈیا کے شہر شملہ میں پیدا ہوئے ہیں قیام پاکستان کے بعد ان کی فیملی بھی انڈیا کے شہر شملہ سے مائیگریٹ کر کے پاکستان کے شہر راولپنڈی میں آ کر آبسی راحت کازمی نے اپتدائی تلیم راولپنڈی سے حاصل کی اور اس کے بعد وہ علا تلیم کے لیے لاہور چلے آئے لاہور میں انہوں نے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے LLB کی ڈگری حاصل کی LLB کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماسٹر ان انگلش لٹریچر اور ماسٹر ان پولیٹیکل سینس کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کر رکھی تھی یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وحید مراد کے بعد وہ دوسرے ایسے فنکار تھے جن کے پاس مختلف تلیمی ڈگرییاں موجود تھیں پڑھے لکھے والدین کا بیٹا راحت کازمی کا تلک ایک امیر گرانے سے تھا جہاں ہر وہ شہر گھر میں موجود تھی جس کی تمنہ کی جا سکتی ہے پڑھے لکھے گھر سے تلک رکھنے کی وجہ سے وہ اپنی گفتگو میں اخلاق کا دامن کبھی چھوڑتے نہیں تھے اور جو ان سے گفتگو کرتا وہ ان کی شخصیت کا گروی دا ہو جاتا راحت کازمی نے اپنی یونیورسٹی کی تلیم مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ سیول سیڈرنٹ کے لیے سی ای ایس ایس کا اقزام بھی دیا اور پھر عالی نمبروں میں انہوں نے اس اقزام کو پاس کر لیا اس کے بعد انہیں گورنمنٹ جاب بطور عالی فیسر منسٹری آف انفرمیشن میں مل گئی منسٹری آف انفرمیشن میں جاب کی وجہ سے ان کا اکثر پاکسان ٹیلیویئن پر آنا جانا رہتا تھا اور انہوں نے بعد میں اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ پاکسان ٹیلیویئن پر کرنٹ افیر پر پروگرام بھی کرنا شروع کر دیئے تھے پی ٹی وی سٹوڈیو میں اکثر ان کی فنکاروں سے بھی ملاقات ہوتی تھی وہی دوسرے فنکاروں کو دیکھ کر انہوں نے بھی اداکاری کے مدان میں قسمت ازمانہ چاہی یوت ورہا کازمی نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1968 میں ہی پاکسان ٹیلیویئن سے کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں بے شمار ٹراموں میں اداکاری کے جہر دکھائے مگر جس ڈراما نے انہیں ملگیر شہرت بکشی اس ڈراما کا نام تھا قربتیں اور فاصلے یہی وہ ڈراما تھا جس کے ذریعے انہیں اپنی حیات زندگی کی بھی قربت نصیب ہاتھ دی جن کو پاکسان شو بیز انڈسٹری اور پاکسان ٹیلیویئن دیکھنے والے سہرہ کاظمی کے نام سے جانتے ہیں سہرہ کاظمی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سہرہ کاظمی بولیوٹ کے مشہور اداکار شیام کی بیٹی ہیں سہرہ کاظمی کے والد ہندو تھے جبکہ ان کی والدہ ممتاز مسلمان تھی ان کے والد اداکار شیام ساٹھ کی دخائی میں انتقال کر گئے تھے سہرہ کاظمی کے والد کے انتقال کے بعد ان کی ماں اپنی فیملی کو لے کر انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے آ گئیں سہرہ کاظمی اور رہت کاظمی ایک ڈاکومنٹری پر کٹھے کام کر رہے تھے اور اسی پروجیکٹ کے دران دونوں نے محسوس کیا کہ دونوں کی کمیسٹری بہت ملتی جلتی ہے اس طرح ان کی دوستی پہلے محبت اور پھر شادی تک پہنچ گئی اس ویڈیو میں آگے رہا کر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رہت کاظمی نے سہرہ کاظمی سے شادی کے لیے ان کی والدہ سے کیسے ہاتھ مانگا تھا سہرہ کاظمی کو رہت کاظمی کے ساتھ رہ کر محسوس ہو گیا تھا کہ رہت سوبر نفیس اور باکردار انسان ہیں وہ انہیں زندگی میں کبھی دوکہ نہیں دیں گے سہرہ کاظمی نے جلد ہی رہت کاظمی کو اپنی فیملی سے ملوا دیا رہت کاظمی کے گفتگو کی جلد ہی سہرہ کاظمی کی فیملی بھی دیوانی ہو گئی اس طرح رہت کاظمی کا سہرہ کاظمی کے گھر آنا جانا رہتا تھا ایک طرف تو یہ نو برز لور محبت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو دوسری طرف اس ڈراما میں کٹھے کام بھی کر رہے تھے جس کا نام قربتے اور فاصلے تھا انسان سو چھتر میں نشر ہونے والا یہ ڈراما دونوں کے لئے محبتیں اور شہرتوں کا باعث بنا اور دونوں ہی کشمار اس ڈرامے کے بعد پاکسان ٹیلیجن کے نام اور ادھاکاروں میں ہونے لگا اپنی تلیم میں آلہ مقام حصل کرنے والے راحت کاظمی ادھاکاری کے میدان میں بہت کامیاب ہوئے یوں ہی وہ پاکسان ٹیلیجن پر مقبول ہوئے تو انہیں کئی ایک فلم ڈریکٹرز نے اپنی فلموں میں بطور ہیرو اور سیکنڈ ہیرو کاسٹ کر لیا راحت کاظمی نے فلم آج اور کل میں ادھاکاری کر کے پاکسان فلم ڈسٹری میں قدم رکھا فلم آج اور کل میں ان کے کوسٹار ادھاکار گلامی یو دین تھے راحت کاظمی پاکسان فلم ڈسٹری کے ان چند فنکاروں میں شامل ہیں جن کی پہلی فلم نے ہی باکس آفس پر کھٹکی توڑ بزنس کیا تھا اور ڈیمیڈ جوبلی منائی تھی فلم آج اور کل میں راحت کاظمی کی خوشنصی بھی تھی کہ ان کی ہیروین ادھاکارہ شب نم بنی تھی جبکہ ادھاکار گلامی یو دین ان کے ساتھ ادھاکارہ نشو کو بطور ہیروین کاسٹ کیا گیا تھا راحت کاظمی کی پہلی فلم کی برپور کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہیں انیس سو چھتر میں ایک اور فلم انسانیت میں کاسٹ کر لیا گیا فلم انسانیت میں ان کی ہیروین کا کردار اس وقت کی سپر سٹار بابرا شریف نے ادا کیا تھا دوستو راحت کاظمی کی دونوں فلموں کی حدیت کاری ایس سلیمان بھرہوم نے دی تھی اور اس طرح راحت کاظمی کو بطور سلور سکرین پر مطارف کرانے کا سہرہ بھی ایس سلیمان کے سر جاتا ہے ایس سلیمان خود بھی خوبصورت اور نفیس انسان تھے دیکھنے میں وہ خود بھی ایک فلمی ہیرو سے کامنا تھے ایس سلیمان کے بارے میں بتاتا چلوں وہ ادھاکار سنتوش کمار اور درپن کے چھوٹے بائی جبکہ ادھاکارہ سبیہ خانم مرحوما کے دیور تھے دو سو انیس سو اٹھتر میں ہی راحت کاظمی کی ایک اور فلم مہمان گلیز ہوئی فلم مہمان کی کاسٹ میں راحت کاظمی کے ساتھ ایک دفعہ پھیر ادھاکارہ بابرہ شریف کو کاسٹ کیا گیا جبکہ دیگر کاسٹ میں ادھاکار علاو دین نجمہ اور ملکہ جذبات نیر سلطانہ شامل تھیں فلم مہمان کی کہانے اس وقت کی مشہور میں سنفہ سلمہ قبل کے ناول چھپ کے چھپے سے ماخص تھی مزے کی بات یہ ہے کہ راحت کاظمی کی اس فلم نے بھی سیلور جوبلی منائی تھی یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا راحت کاظمی کو کراچی کے سینما سرکٹ میں بے شمار کامیابیاں حاصل ہوئیں ان کی فلم مہمان کا ایک گانا بہت ہی مقبول ہوا تھا جس کے بولتے دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں راحت کاظمی کی شکل بولی وڈ اداکار میتہ بچن سے بھی بہت زیادہ مشابت رکھتی تھی اس وقت کے فلم بین انہیں پاکستانی میتہ بچن کہتے تھے مگر میتہ بچن کی طرح راحت کاظمی نے کبھی ایکشن فلموں میں کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی فلم میں اینگری ینگ مین کے رول میں نظر آئے تھے فلموں میں بے حد مصروف ہونے کے باب جود وہ اپنی پہلی محبت سہرہ کاظمی کو کبھی بولے نہیں تھے بلکہ انہیں مکمل وقت دے رہے تھے بات کرتے ہیں کہ ان کی شادی سہرہ کاظمی سے پھر کیسے ہوئی ایک دفعہ وہ سہرہ کاظمی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی والدہ ممتاز کے ساتھ وہ گپ شپ کر رہے تھے کہ سہرہ کی والدہ نے کہا کہ ان کی بیٹی کے لیے کئی ایک رشتے آ رہے ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی ان کا رشتہ کہاں کیا جائے تب راحت کاظمی نے کہا امہ جان ان رشتوں کو چھوڑیں آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے سہرہ کی والدہ نے فوراں تو ہانا کی البتہ کچھ دنوں کے بعد وہ رضا مند ہو گئیں اور پھر دونوں کے والدین کی مرضی سے ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ رشتہ ازدواج میں بن گئے سہرہ نے جب ڈرامو کی ڈریکشن شروع کی تو انہوں نے اپنے ڈرامو میں راحت کاظمی کو ہی زیادہ تر ہیرو لیا سہرہ کاظمی کے ڈریکشن میں بننے والا ایک مقبول ڈراما دوب کنارے بھی تھا جس میں راحت کاظمی نے بتا ڈاکٹر اہمر رول ادا کیا تھا اور راحت کاظمی کے ساتھ بطور ہیروین مرینا خانے رول ادا کیا تھا راحت کاظمی کے سارا کاظمی سے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا علی کاظمی اور ایک بیٹی ندہ کاظمی ہیں وہ دونوں بھی چند ڈرامو میں اداکاری کر چکے ہیں جبکہ راحت کاظمی آج کل کراچی میں مجود ایکٹنگ سکول نیپا میں اداکاری سکھاتے ہیں دوستو یہ تھی زندگی کی کہانی کو یہ پسند آئی ہے تو آپ بھی ہمیں اپنا پیار اور محبت دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے تینک یو سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کر دیجئے